اسلام علیکم تو جی گائز کیسے ہیں آپ لوگ تو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ادافی سٹیڈم کے بارے میں جو بلڈنگ کی کنسٹرکشن کی جارہی ہے اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے تو ابھی آپ دیکھیں گے ویڈیو میں سامنے آپ کو جو ہے وہ سارے سٹینڈز اور اس وقت میں چھت پہ ہرا ہوں ایکچولی جو ہماری بلڈنگ یہاں پر جس کی کنسٹرکشن کی جارہی ہے اس کے چھت پہ ہوں میں سامنے آپ دیکھ رہے ہیں سٹینڈز سٹینڈز کا جو ہے وہ کام کافی ہے تک کمپلیٹ ہو چکا ہے جو سٹینڈز کا جو فرس فلور ہے اس کے بھی جو ہے وہ یہاں پر سارے آپ کو جو ہے وہ گرڈرز دکھائی دے رہے ہوں گے ان کا اوپر جو ہے وہ گرڈرز لگ کے شیرز بھی لگ چکی ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ سامنے ہی آپ اس کا ویو دیکھ رہے ہیں تو سامنے جو بلڈنگ ہے اس کی جو ہے وہ انشاءاللہ جلد سے جلد کنکریٹ مکمل کی جائے گی اور جسے بلڈنگ کے اوپر میں خدا ہوں اس کی بھی جو ہے وہ جلد سے جلد یہاں پر جو ہے وہ اس کی کنسٹرکشن کی جائے گی اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھیں گے سٹینڈز کا جو ہے وہ سارا ورک یہاں پر کمپلیٹ کیا گیا ہے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے جو ہے وہ الیکٹریکل جو ورک ہے وہ اس کے اوپر ایکچولی پی کیا جا رہا ہے تو کالمز بھی جو ہے وہ یہاں پر کافی ہے تک کمپلیٹ ہے کافی لوگ سوال کر رہے تھے کہ جو کالمز ہیں ان کو اوپر کی سائٹ پر کیوں نکالا گیا ہے تو میں بتا دوں کہ جب ایک کالم مینز کے بھی اس کو اوپر چھت آنی ہے نا تو کالمز کا جو ہے وہ لیپ کرنے کے لیے نا سٹیل کو جو ہے وہ جب دوبارہ اس کے اوپر کالمز کی کنسٹرکشن کی جائے تو سٹیل کو جو ہے وہ اس کے ساتھ پروپر طریقے سے باندھیا جائے تو اس کے لیے جو ہے وہ یہاں پر ایکچولی جو ہے وہ کالمز کو اوپر سورا گیا باقی آپ دیکھیں کہ سامنے والی سائٹ ہے یہاں سے بھی جو ہے وہ ساری جو آپ کو گلائی نظر آ رہی ہوگی سٹیڈیم کی ساری بیلنز کہنے یہاں سے بھی جو ہے وہ ان کو توڑ دیا گیا سب سے بنا آپ کو بتا دوں کہ جب سٹارٹنگ میں سب سے پہلے جس بلنگ میں خدا ہوں اس بلنگ کا کام جو ہے وہ سٹارٹ کیا گیا تھا تو لیکن بعد میں جب اس کی چیننگ کی گئی تو بلنگوں بھی کافی ساری چیننگز ہیں تو اس کے بعد پہلے جو ڈرائنگز تھیں ان کے مطابق جتنی بھی کدافیسٹیڈیم میں بلنگز ہیں ان کو نیتہ توڑا جانا لیکن جب دوبارہ بلنگز کا کام جو ہے وہ سٹارٹ کیا گیا توڑ رائنگز نہیں ہے یہ تو جس میں جو ہے وہ سارے سٹیڈیم کی جو ہے وہ چھت وغیرہ کو جو ہے وہ دوبارہ سے بنانے کا آرڈر بھی آ گیا کیونکہ اگر یہ بلنگ کا خالی کام کرتے ہیں یعنی کہ بیسمنٹ کا خالی اگر یہ کام کرتے ہیں تو یہ میں بھی تھا کہ چمپین ٹرافی سے پہلے کمپلیٹ ہو جاتی لیں لیکن ابھی انہوں نے جو ہے وہ کافی سارے پنگی لے لی ہیں سارے سٹیڈیم کو کہنے کے سامنے والے ایک بلنگ ہے اس کو چھوڑ کر اور باقی سارے سٹیڈیم کو جو ہے وہ انہوں نے رینویٹ کینا ہے تو میرے خیال سے جو ہے وہ یہ کافی رسکی کام ہے تو ٹورنمنٹ جو ہے وہ سر کے اوپر آ چکا ہے وہ بھی آئیسسی کا بڑا ٹورنمنٹ ہے تو اب دیکھتے ہیں کیا اس آپ کا باقی کمپلیٹ ہوتا ہے کام یا نہیں ہوتا اس کا بھی کچھ کہیں نہیں سکتے تو محسن نے کوئی صاحب اس وقت ٹینشن میں ہوگی کہ میں نے کیا کر دیا کیونکہ سارا سٹیڈیم جو ہے وہ انہوں نے کہلیں کہ ڈسمنٹل کر دیا ہے تو اس کو بنایا جا رہا ہے اس کے علاوہ باقی سامنے یہ دیکھیں گے آپ ساری ان کے ہے اس کا بھی انشاءاللہ اس کے کچھ حصے پر جو اس کا فرسٹ فلور ہے کچھ حصے کے اوپر جو ہے وہ جہاں بکھ رہا ہوں دیکھیں آپ سامنے آپ کو کنکوری نظر آرہی ہوگی مینز کے کچھ حصے کے اوپر جو ہے وہ سلیب ڈال لی گئی ہے تو کچھ حصے کے اوپر بھی سلیب ڈالنے والی ہے تو اس کے علاوہ باقی یہ سامنے والا ایریا آپ کو نظر آرہا ہوگا گا گراؤنڈ ویسے کا ویسے ہی ہے تو مینز کے کافی لوگ باؤنٹری کے بارے میں سوال کر رہے تھے کہ باؤنٹری کتنی ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں کہ باؤنٹری تقریباً اتنی ہی ہوگی جتنی پہلے تھی تو کیونکہ گراؤنڈ کو نہیں چھیرا گیا باقی گراؤنڈ کے علاوہ جتنے روم سے جتنے انکلوئیر تھے سارے کے سارے جو انکلوئیر ہیں ان کو ڈسمنٹل کر کے جو ہے وہ دوبارہ آنیا بنائے جائے گا سامنے جو بیلڈنگ ہے وہ بھی ویسے کی ویسے ہی دے گی گراؤنڈ بھی ویسے کا ویسے اور باقی اس کے علاوہ اس کو بنا جائے گا باقی اس کے علاوہ پائل کا کام یہاں پر سٹارٹ کیا گیا ہے وہ بھی انشاءاللہ جلد سے جلد پائل ور کر کر کمپلیٹ ہو جائے گا نا تو اس کے اوپر کہہ نہیں کہ آپ پھر باقی سٹرکچر آنا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بھی جلد جلد کمپلیٹ ہوگا باقی یہاں پر بھی جو ہے وہ گھرڈز ویرہ اوپر رکھ دئیے گئے ہیں تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر وی آئی پیس کے لئے بلڈنگ تیار کی جاری ہے کیونکہ جتنے بھی آؤٹ آف کنٹری سے آئیں گے سارے کے سارے وی آئی پیس یہاں پر سٹرکننگ کے کمینٹری باکس بھی اسی بلڈنگ میں بنایا جائے گا تو اس کو پر جو ہے وہ سارا کام ابھی باقی ہے بھی جب کام مکمل ہوگا تو آپ کو صحیح سے سمجھ آ رہے گی کہ ان کے کیسے کام کیا جائے گا کیونکہ ابھی کام اس پوزیشن پر ہے کہ کوئی بھی دیکھے گا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی سوائے انجینئرز کے جن کے باس ٹرائنگز ہیں جن کے باس ٹری ڈی انیمیشن ہے سب کچھ ہے ان کو سمجھ جائے گی باقی اس کے علاوہ کسی کو بھی جو ہے وہ پراپر اس کی سمجھ نہیں ہے باقی یہ والی سائٹ ہے میں دوسرے سائٹ پر بات سکا ہوں سامنے آپ دیکھیں گے کالمز برک جو ہے وہ اس کو کیا جا رہا ہے میں اس کے پائلز کر کے جو ہے اس کو پر کالمز بنایا جا رہے ہیں اور سارے یہ کالم جتنے بھی ہیں سیٹنگ ارینجمنٹ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیٹنگ کے لیے جو ہے وہ ان کو بنایا جا رہا ہے تو چلیں گئیس آج کی میری ویڈیو دیت نہیں رہتی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو آپ نے سبکرائب کرنا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں ہم سے نیکس ٹو میڈ میں ورحافظ ہم سے نیکس ٹو میڈ میں ورحافظ ٹو میڈ بدك موسیقی